بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جناب نرچس خاتون کی شان و شوقت شرف و منزلت اور عظمت و جلالت کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو نزول حضرت حجت علیہ السلام کے لئے وسیلہ بنایا اور آپ ہی اس نور الہی کے امین قرار پائیں جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھڑ دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی جناب نرچس خاتون اپنے باپ یشوا کی طرف سے قیسر روم کی پوتی اور ماں کی طرف سے نسلی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کے وسی جناب شمون کی نواسی تھی اہل بیت کے گھرانے میں آپ کے ورود کا حال مورخین نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے ابو ایوب انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں بشر بن سلمان نامی ایک بردہ فروش تھا جو امام علی نقی علیہ السلام کا صحابی بھی تھا اور سامرہ میں ان کا پڑوسی بھی اس کا کہنا ہے کہ ایک دن امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے خادم قافور کے ذریعے مجھے طلب کیا اور فرمایا اے بشر تم انصار کی نسل سے ہو تمہاری رگوں میں ابو ایوب انصاری کا خون ہے اس لیے تمہاری محبت دوستی اور وفاداری پر مجھے بھروسہ ہے میں نے ایک خاص کام کے لیے تمہیں طلب کیا ہے اور وہ شرف ایک کنیز کی خریداری سے متعلق ہے جس کے لیے میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں کیا تم اس کام کو رازدرانہ طور پر انجام دے سکو گے میں نے کہا مولا میری جان آپ پر قربان آپ مجھے حکم دیں اس کے بعد حضرت نے رومی زبان میں تحریر شدہ مقتوب کے ساتھ دو سو بیس اشرفیوں کی ایک تھیلی میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اسے لے کر بغداد چلے جاؤ جب تم وہاں دریائے فراد کے مغربی گھاٹ پر پہنچو گے تو تمہیں بردہ فروشوں کی چاند کشتیاں نظر آئیں گی اور ان میں برائے فروخت کچھ کنیزیں ہوں گی جن کے ارد گرد خریدار عرب نوجوانوں سرداروں اور بنی عباس کے وکیلوں کی ایک بیڑ جمع ہوگی ان بردہ فروشوں میں عمر بن جزید نامی بھی ایک شخص ہوگا جس کی کشتی میں صرف ایک ہی نقاب پوش کنیز ہوگی اور وہ کسی کے ہاتھ بکنے پر تیار نہ ہوگی یہاں تک کہ بنی عباس کے وکیلوں میں سے ایک شخص عمر بن جزید سے کہے گا کہ تین سو دینار کے عوض اس کنیز کو میرے ہاتھ فروخت کر دے اس کی زبان سے یہ کلمات سن کر کنیز عربی زبان میں سے مخاطب کرتے ہوئے جواب دے گی کہ اے شیخ اپنا مال کیوں برباد کرتا ہے اگر تو حضرت سلمان کا تخت و تاج بلا کر میرے قدموں میں ڈال دے گا تو میں تیری طرف رغبت نہیں کر سکتی کنیز کے اس جواب پر عمر بن جزید افسردہ خاطر ہو کر اس سے کہے گا کہ جب کوئی خریدار تیری طرف متوجہ ہوتا ہے تو تو اس کے ہاتھ بکنے سے صاف انکار کر دیتی ہے آخر میں کون سا طریقہ اختیار کروں تو وہ جواب دے گی اے عمر بن جزید اس عمر میں پریشان نہ ہو اور جلدی نہ کر مجھے جس خریدار کا انتظار ہے وہ انقریب میرے بارے میں تجھ سے بات کرنے والا ہے اے بشر اس وقت تم اس بردہ فروش کو میرا خط دینا اور کہنا کہ اس کنیز کے نام پر ایک سید کا خط ہے اسے دے دو تاکہ وہ اچھی طرح پڑھ لے اور سوچ سمجھ لے اگر خوشی خوشی رضا مند ہو گئی تو میں خریداری کے لیے ان کی طرف سے وقیل ہوں بشر کا بیان ہے کہ جب عمر بن جزید بردہ فروش نے وہ خط ان معظمہ کو دیا اور انہوں نے پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے انہوں نے نہایت نرمی سے عمر بن جزید سے کہا تو اس خریدار کے ہاتھ مجھے فروح کر دے میں راضی ہوں غرض کے امام علیہ السلام نے جو تھیلی مجھے دی تھی اسی رقم پر معاملہ ٹھیرا اور میں قیمت ادا کر کے ان معترمہ کو اپنے ساتھ اپنی قیامگاہ پر لے آیا میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوش ہیں اور امام علیہ السلام کے خط کو بار بار آنکھوں سے لگاتی ہیں میں نے حیرانی کے عالم میں پوچھا جسے آپ جانتی بھی نہیں ہیں اس کی تحریر سے اتنی رغبت و عقیدت کیوں جواب میں انہوں نے فرمایا اے بشر تمہارا عارفانہ ذوق ابھی نامکمل ہے میری رودات سنو میرا نام ملی کا ہے میں یشوہ کی بیٹی اور قیسر روم کی پوتی ہوں میری ماں کا سلسلہ نصب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع شمون بن حمون سے ملتا ہے میں تمہیں ایک عجیب عمر سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب میں تیرہ برس کی تھی تو میرے دادا قیسر روم نے چاہا کہ میرا عقد اپنے بھتیجے سے کرے چنانچہ اس نے تین سو ہوارین عیسیٰ تین سو علماء نصارہ سات سو امائدین و اقابرین اور سرداران قبائل اور چار ہزار عرقین حکومت اور عود داران لشکر کو جمع کیا اور وہ تخت منگوایا جو چالیس پائیوں پر نصب تھا اور جسے اس نے ہیرے جوارات سے مرسا کر کے اس کی بلندی پر بتوں اور سلیبوں کو رکھا تھا غرص کے جب وہ تخت زرین دربار میں لاکر رکھ دیا گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کو اس پر بٹھایا اور پادریوں کو حکم دیا کہ وہ شادی سے متعلق مذہبی رسومات انجام دے اے بشر ابھی رسومات شروع ہی ہوئی تھی کہ قصر سلطانی میں زلزلہ آ گیا تمام بت اوندے موزمین پر گر پڑے تخت زرین کے تمام پائے چکنا چور ہو گئے اور دولہ بھی تخت کے نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا تمام حاضرین دربار پر خوف و دہشت کا عالم تاری ہو گیا اور وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے یہاں تک کہ ان کے سب سے بڑے عالم نے کیسر روم سے کہا کہ اے بادشاہ ہمیں اس رسومات کی انجام دہی سے مافرہ اے بشر علماء نصارہ کی اس معذرت پر میرے دادا نے رنجیتہ ہو کر کہا کہ ستونوں کو ایک مرتبہ پھر سے قائم کیا جائے اور تخت پر بتوں کو رکھا جائے اور اس بدبخت دولہ کے بھائی کو میرے پاس لاؤ تاکہ اس لڑکی کی شادی میں اس کے ساتھ کر دوں چنانچہ دوبارہ آرائش ہوئی اور جب علماء نے انجیل کے افراق کھولے تو پھر پہلا سا حادثہ رونما ہوا اور میرے دادا مغموم ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کیسر روم کے محل میں جہاں پر تخت نصب کیا گیا تھا وہی پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کی ایک جماعت کے ساتھ نور کا ایک ممبر نصب کیا اور اسی درمیان پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وسیع اور دیکھ کر کچھ بزرگوار قصر میں داقل ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا روح اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے وسیع شمون کی بیٹی ملیقہ کی اخواستگاری اپنے فرزند امام حسن اسکری علیہ السلام کے لیے کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمون کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ بات تمہارے لیے باعث شرف ہے کہ تم اپنے رشتے کو آل محمد کے رشتے سے منسلک کر دو شمون نے فرمایا میں نے کر دیا اس کے بعد تمام حضرت بالائے میں برتشریف لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑا اور اپنے فرزند حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام سے میرا عقد کر دیا حضرت مسیح اور ان کے ہوارین میں سے بہت سے لوگ اس عقد کے گواہ قرار پائے اس کے بعد جب میں بیدار ہوئی تو میرا سارا جسم کانپ رہا تھا میں نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کیا چودہ دنوں بعد میں نے پھر خواب میں دیکھا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ توزارہ صلی اللہ علیہ اور حضرت مریم علیہ السلام ہوران جنت کے ساتھ میری مزاج پرسی کو تشریف لائیں اور حضرت مریم نے فرمایا اے بلیکہ یہ سیدہ تیرے شہر کی چتہ ماجدہ ہیں بس میں نے ان معصومہ کا دامن پکڑ لیا اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے نہ آنے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ چونکہ ابھی تو دین نصارہ کی پابند ہے اس لئے حسن اسکری علیہ السلام تجھے اپنی زیارت سے مشرف نہیں کر سکتے اگر تو خدا کی خوشنودی مسیح اور مریم کی رضا بندی اور حسن اسکری علیہ السلام سے ملاقات کی طالب ہے تو کلمہ توحید زبان پر جاری کر میں نے کلمہ توحید زبان پر جاری کیا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اب میرے بیٹے حسن اسکری علیہ السلام کی زیارت تجھے ہوتی رہے گی اس کے بعد مجھے امام حسن اسکری علیہ السلام کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی بشر کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا آپ اسیروں میں کیوں کر شامل ہو گئی ملیکہ خاتون نے کہا کہ امام حسن اسکری علیہ السلام نے ایک شب مجھے یہ حکم دیا کہ تیرا دادا کیسر فلان روز مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا تم اپنا بھیس بدل کر کچھ گنیزوں کے ساتھ ان میں مل جانا میں نے امام کے اس حکم کی تعمیل کی اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر یہاں تک پہنچی اور اب جو میرا حال ہے وہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہوں بشر کہتا ہے کہ میں نے ان معظمہ کو اپنے ہمراہ بڑے عدب و احترام کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام کے قدمت میں پیش کیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بطن سے ایک خوش جمال فرزند متبلد ہوگا جو تمام مملکت ارازی کا مالک ہوگا اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پڑھ دیکھا کہ جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی بشر کا بیان ہے کہ محترمہ نے یہ سب کچھ سنتے ہی سہتہ شکر میں اپنی پیشانی رکھ دی اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی بہن حکیمہ خاتون کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ یہ وہی خاتون ہیں جن کے بارے میں میں اکثر آپ سے تذکرہ کیا کرتا تھا یہ سن کر حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کو گلے سے لگایا اور حکم امام علیہ السلام کے مطابق اسلامی تعلیمات سے آپ کو سرفراز کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آنے سے قبل آپ جناب حکیمہ خاتون کے زیر تربیت رہیں ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی رہیں